کرونا کا پھیلاؤ پابندیاں مزید سخت شہر میں دو دن کا لوگ ڈاؤن چھوٹی بڑی مارکیٹ شاپنگ پلازے اور بازار بن رہے انارکلی اچھرا بازار شاہ علم آزم مارکیٹ میں شٹر ڈاؤن رہا آل بورڈ، برانڈرہ، تروڈ، نیلا گمبر، بادامی باغ، آٹو پارس، فرنیچر مارکیٹ سمیت دیگر مارکیٹس میں بھو کا عالم، رمضان بازار، کریانہ، سٹور، تندور، دودھ دہی، سبزی پھل اور گوشت کی دکانیں کھلی رہیں شہدارہ میں دکانداروں کو آدھا شٹر گرا کر کاروبار، دھلا بازار کوٹ لگپت میں بھی کاروباری تھا گرمیاں موطر ایسو پیس کے خلاف ورزی پر ایک سو انچاس مخدمات درج، ماسک نہ پہننے پر انتر افراد کے خلاف کاربائی تمیشنل لاہور محمد عثمان کا شہر کا دورہ، سی سی پیو غلام محمود ڈوگر بھی ہم رہا تھے لاگ ڈاؤن اور عملے کی کارکردگی کا جائزہ لیا اوکسیزن کمپنیوں کی منمانی مشکل وقت میں اوکسیزن کے ریٹ بڑھا دیئے ہسپتالوں کو ستتر روپے فی مقام میٹر سپلائے، اضافی خریداری پر ایک سو تیس روپے وصول کیے جانے لگے حکومت کی بگڑتی صورتحال پر نظر، پنجاب کا دبائی اور سعودی عرب سے اوکسیزن کی درامت کا فیصلہ رمضان بازاروں کے سارفین یوٹیلٹی سٹور پر بھی خوار دو کلو چینی اور گھی کے لیے دو ہزار روپے کی خریداری لازم، انتظامیہ نے آٹے کے تھیلے محدود کر دیئے سارفین کے جانب سے سخت رد عمل، اوپن مارکٹ میں چینی کا بہران برکرار، بند روڑ، سمنہ باد، گلبر، داروغہ بالا، گلشن راوی، سلامت پرہ کے مکینوں کو مشکلات اوائی سفر کے بعد ٹرین کے مسافروں پر بھی سامان کی حد لاگو ایکانومی، ایسی اور ایسی سٹینڈر کے مسافروں کے لیے بیس کلو تک سامان کی حد مقرر، ایسی سلیپر کلاس کے مسافر پچاس کلو تک سامان ساتھ لے جا سکیں گے اضافی سامان کی چارجز وصول کیا جائیں گے اقدام کا مقصد ٹرینوں کو اوورلوڈ ہونے سے بچانا ہے یکم میں مزدوروں کے بقار قدیم، جفا کشوں اور شکاگو کی محنت کشوں کی عظمت کو خراج تحسین پیش عالمی یوم مزدور پر غریب کو دو وقت کی روٹی کی فکر، کرونا کی وبا نے مزدوروں کے اوقات مزید ترخ بنا دیئے بقا کی جنگ لڑنے میں مصروف پنجاب حکومت کا یوم مائے پر مزدوروں کے لیے بڑا اقدام، مزدور کی کم از کم اجرت بیس ہزار روپے کر دی گئی وزیر اعلی اسمان بزدار نے اجرت بنانے کی منظوری دے دی کہتے ہیں کہ پنجاب حکومت مزدوروں کی فلاح کے لیے ہر ممکن وسائل بروئے کار لائے گی شہر کے ناو ٹیچنگ ہسپتال مستقل ایم ایس سے محروم انتظامی امور متاثر ہونے لگے میو ہسپتال سرویسز جنرل اور پی آئی سی کو مستقل ایم ایس نہ ملا انسٹیٹیوٹ آف نیورو سائنسز شہدرہ ٹیچنگ ہسپتال میں مستقل تائناتی نہ ہو سکی مزنگ کورٹ خاجہ سائید ہسپتال میں بھی مستقل ایم ایس کی تخری کا منتظر بزرگ شہریوں کے بعد پچاس سال والوں کی ویکسینیشن جاری تین ماہ سے چالیس سال والوں کی آئے گی باری امیر جماعت اسلامی سراز الحق نے بھی کرونا سے بچاؤ کی ویکسین لگوالی شہریوں کی سہولت کے لیے دس سکولوں میں ویکسینیشن سینٹر کائن گورنمنٹ آئی سکول شادھرہ گورنمنٹ گرل سکول لیڈی میک لگن نے سینٹر کائن، ٹائلٹ سکول بہتر کالونی، ای پی ایس مورڈر ٹاؤن اور رائیوان میں بھی ویکسینیشن سینٹر کائن پنجاب حکومت کو اورنج ٹرین کے سٹیشنز کو ٹھیکے پر دینے میں قانونی رکادت محکمہ ٹرانسپورٹ نے محکمہ کانون سے مدد مانگ لی عوامی مقامات پر بل بورڈ اور ہورڈنگ پر فابندی ہونے اور اورنج ٹرین سٹیشن سے آمدن جمع ہو سکے گی سٹیشن کھیکوں پر دینے سے سالانہ اکیس کروڑ آمدن کا تخمینہ لگایا گیا پلکشش نمبروں کی آن لائن نیلامی کمائی کا بڑا ذریعہ بن گئی میک میک سائز نے آٹھ ماہ میں تیرہ کروڑ روپے کما لیے اب تک آن لائن 210 نیلامی کروائی گئی ہیں کاروں کے پلکشش نمبروں کی سیریز کی 89 نیلامیوں سے 6 کروڑ 89 لاکھ کی آمدن ہوئی موٹر سائیکل کے پلکشش نمبروں کی نیلامی سے 5 کروڑ 90 لاکھ کمائے گئے برکر ٹاؤن شادرہ کی نہر گندے نالے میں تبدیل ہونے لگی نہر میں جگہ جگہ سیوریس کا پانی پھینک کر گندہ نالہ بنا دیا گیا مونسون کے موسم میں نہر کا پانی ہر سال ملحقہ آبادیوں میں آ جاتا ہے انتظامیاں کو بارہا شکایات کی مگر شنوائی نہیں ہو رہی علاقہ مکینوں کا شکوہ لاہور میں اعتصاب کی تین عدالتیں ایک ماہ سے ججز سے محروم آئیکوٹ نے سیشن ججز کے نام بھیجوائے تاہال منظوری نہ ہوئی سیشن جج عبد الرحمن رانہ عارف اعجاز بٹ کے نام بھیجوائے گئے ججز کی تائیناتیوں میں تاخیر سے زیر التواب مقدمات میں بھی اضافہ ہونے لگا لیسکو کا بجلی چوروں کے خلاف گرینڈ آپریشن خیابان امین ہاؤزنگ سوسائٹی میں بجلی سپلائے کا جالی نیٹورک پکڑا گیا ناؤ ٹرانسفارمرز سے کرونوں کی بجلی چوری کی جا رہی تھی دورانے آپریشن لیسکو ٹیم کو مضاحمت کا سامنا گارڈز نے ایر غمال بنا لیا پولس نے کاراوائی کر کے لیسکو اہلکاروں کو بازیاب کرایا ایڈوکیشن فاؤنڈیشن پارٹنر سکولوں کے اسادزہ کو آن لائن تربیت دے گی پنجاب کے ساڑھے سات ہزار سکولوں کے اسادزہ کو ٹریننگ میں شمولیت کے لیے ریجسٹریشن کرانے کی ہدایت خصوص کی پورٹل قائم کر دیا گیا گورنر چودری محمد سرور سے صوبائی وزراء حافظ ممتاز احمد تیمور بھٹی کی ملاقات کرونا کی صورتحال ملکی امور پر تبادلہ خیال وزیراعلا عثمان بزدار سے عراقین اسمبلی کی ملاقات ترکیاتی منصوبوں پر تبادلہ خیال وزیراعلا نے حلقے کے مسائل کے حل کے لیے موقع پر احکامات دیئے عثمان بزدار سے چیئرمن فیڈمک میاکاشیخ اشفاق کی بھی ملاقات سننتوں کو درپیش مسائل اور ان کے حل پر مشابرت یورپی یونین میں پاکستان مخالف قرارداد منظور حکومت نے فیصلہ مسترد کر دیا حافظ تاہر محمود اشرفی نے یورپی یونین کی قرارداد کو لاعلمی اور پروپوگنڈا قرار دیا کہا آزادی اظہار آزادی مذہب اور توہین توہین مقدسات میں فرق ہے پاکستان اقلیتوں کی حفروت کا محافظ ہے ڈیپٹی کمیشنر کا غالی برکت مانکی چمازان بازار کا دورہ مدرسی ریاض نے سرکاری نرخ نامے پر عمل درامت کا جائزہ لیا ڈیپٹی کمیشنر نے پھلوں سبزیوں کا میار بھی چیک کیا اور کریکچرز کی سینٹرل کانٹریکٹ میں تبدیلی کا فیصلہ کھلاریوں کے کانٹریکٹ کے مدر تیس جون کو ختم ہو رہی ہے دورہ انگلینڈ سے قبل نئے کانٹریکٹ کا اعلان ہوگا کھلاریوں کی ترقی اور تنظلی کے ساتھ نئے کھلاریوں کو بھی موقع میں لے موسیقی